ارے ارمان بھے میں تو کہتا ہوں سامنے مت جاؤ یار ارے ایک مند بھائی مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ ہے کیا ارے ارمان بھے میں آپ کو منا کرو پلیز یار سامنے مت جاؤ یار ارے چوپ ایک مند رکھ مجھے دیکھنے تو دے یہ کیا چیز ہے بھائی ارے ارمان بھے پلیز یار دیکھو یار ارمان بھے مستی مت کنا اکر مستی کرو گے تو ارمان بھے مارے جاؤ گا یار ایک مند ایک مند ایک مند اور لو سینٹوس میں میں ہوں سائرن تھینوس آج تم لوگ چھپو گے اور میں تھینوس اور سائرن ہیٹ کی پاورز کے ساتھ تم کو ڈھونڈوں گا ارے ارمان بھئی یہ کتنا خوفناک لگ رہے ہے اب یہ سوک کی کانگڑی ہمیں کیا کرے گا ارے ارمان بھئی اس کے پاس تھینوس کی پاور ہوں گی نہیں ارے ارمان بھئی آپ سوچو کہ یہ کانگڑی کیا کر سکتے میں تو چلا چھپنے کے لیے ارے یار گائے یہ سوک کیسی لکڑی ہم لوگوں کو آخر کیا کر سکتی ہے ارے ارمان بھئی بھو تو آپ کو پتہ چلے گا اینیوے گائیس تم لوگ کومیٹ لکھنے پتانا کہ آج کے آئیڈن کل کا وینر کور ہونے والا مجھے تو لگتا کہ ایس میں ہوں گا ارے ارمان بھئی آپ کو کیسے لگتا ہے میں ہوں گا وینر ارمان بھئی آپ مجھے بھول گئے ارمان بھئی چیمپیون تو میں ہو یار چوپ دی وینر یار ارے چوپ بہتا وقت بتائے گا ارے ارمان بھئی میں تو اس گرین والے کے اوپر کھڑا رہو ٹھیک ہے نا ارے یار گائیس مجھے تو اس پہ بھائی ہسی آ رہی ہے یار یہ لکڑی کیا کرے گا ارمان بھئی اس کو لکڑی مت بولو یار اس کا موہ دے کوئی تینوس کا موہ ارمان بھئی آپ اس کو ہلکے میں لے رہے ہو گا ارمان بھئی اس نے آپ کو ماننا شروع کرتے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یار آپ کو کوئی رنڈوں سے مار رہا یار ارے چوپ اتنا آسان بھی نہیں ہے مجھے ماننا گائیس درک تو بڑے اچھے اچھے لگ رہا ہے کیا کہتے ہیں اوپا جاگے دیکھتے ہیں کہ اس پہ کون سا پھل لگ ہے اوکے تو گائیس میں آ چکا ہوں اس درک کے اوپر بھائی لکڑی ڈھونڈ کے دکھا مجھے ارے چوپ ارے ہاں پینچر کیا ہوا یار ارے چوپ تو میرے سے موہ کیوں پھیڑ رہا یار ارے بولنا ہے جار پینچر کیا ہو گیا ہے ترکو کہشن آج تو اور میں ساتھ چھپا ہے گئے آج آپ پینچر ویسات ہے میں چھپتے ہیں أرے ٹھیک ہے آج ہاں چھپ ہمارر ساتھ موہ کی خون جاabeth کھنا Us آج تیرے ساتھ میں چھپ تراؤ ولیکن اگر Swedishара тیک ہوا یار ارے چوب بھی خون مجھے不好 پھومیں دلکھ رہا ہے میں تجھے چھپانے اور گھومانے دونوں کے لئے لکھ رہا ہے تو میں تجھے لفٹ کرا رہا ہے اوپر سے تو میرے پہ چڑھ رہا ہے بھائی لڑنا بند کرو کہ تم دونوں مان بھائی چوب کی گلتی ہے ایک تو ساتھ میں چھپ بھی رہے اور ساتھ میں لڑ بھی رہے چل آج چوب یہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ جگہ بہت اچھی ہے چوب چوب اور پنچیں تو کچھ زیادہ ہی دور چلے گئے مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ لوگ ونر ہوں گے لیکن میں بھی درکٹ کے اوپر کھڑا ہوں مجھے بھی ڈھونڈنا ان کے لئے آسان نہیں ہونے والا اور ونڈر وومن دیکھتے ہیں کہاں پہ چھپتی ہے ابھی تو بھائی وسرت کرتے ہوئے چھلانگے تو ادھر مار رہی ہے ارے رمان بھائی ہے ویسے ونڈر وومن کہاں پہ چھپے گئے آپ کو کیا لگتا ہے ارے یار اس کو یہی پر کہیں بھائی چھپنا ہوگا لیکن اب دیکھتے ہیں کہاں پہ چھپتے چلو کہاں ونڈر وومن تو یہی پر کھڑی ہوگی اوکے سو گائز ابھی باری آئیے حلک کی لیٹسی کہ حلک کہاں پہ چھپتا ہے اور گائز یہ کیا کرتا ہے حلک تو ریوس مار گیا ارے یار مان بھائی مجھے لگتا ہے کہ ان جھاڑیوں کے پار چھپے گا یہ تو ارے یار گھنٹا جائے لگا پار چھپے گا نیچے گر گیا یہ تو اوکے سو گائز حلک چھپ چکا ہے اب آئی شی حلک کی باری اوکے سو شی حلک بھائی آپ کو چھپنا کا ٹائم دیا جاتا ہے صرف صرف ایک سیکنڈ ارے کلوے دماغ کرا مت کر میں تو پورا دس منڈ لگا کر چھپوں گی ارے یار مان بھائی شی حلک کو دیکھو دس منڈ نہیں دینا ہے ٹھیکنے اس کو امان بھائی ہو لوگوں بھی چھپنا ہے ارے ہاں ہاں بھائی دس منڈ تھوڑی دیں گے اس کو اوکے سو گائز شی حلک کہاں پر چھپ رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا چلو گائز شی حلک بھی درد کے ساتھ چھپ چکی ہے ارے رمان بھائی دیکھو ہماری طرف تو کوئی آئی نہیں رہا یار ارے چوب اور پنچن یہ تم لوگوں کی بھول ہے تھوڑ تمہاری طرف بھی بھاگ بھاگ کر آرہا اور مجھے پتا کہ یہ تم لوگوں کی طرف بھی چھپے گا ارے چوپن ہوتی کہیں کہ تو موں بند نہیں رکھ ستا کیا اپنا ہے تُو نے کیوں بولا کہ ہماری طرف کوئی چھپ نہیں رہا یہ دیکھ تھوڑ ہماری طرف آگئے ارے پنچن مجھے تھوڑی پتا تھا کہ تھوڑی ستا دور سے سن لے گا یار ارے چوب تُو نے اتنا تیس تیس بولا کوئی بھی سن لے تھا چلو چلو گائز تھوڑ بھی پنچن اور چوب کی جگہ پر جاکہ چھپ چکا ہے گائز یار سلور سرفر تو لاس ویڈیو میں بچارا پکڑا نہیں گیا تھا لیکن ہم لوگوں نے سلور سرفر کو جتوایا نہیں دیکھیں گے اور آج پتا چل جائے گا کہ سلور سرفر وینر ہوتا ہے کہ نہیں ارے ارمان بھئی سلور سرفر واقعی بہت خطرناک جگہاں پر چھپتے کیونکہ ارمان بھئی اس کے کلر بھی ایسا ہے نا کسی دیوائے کسا کھڑا ہو جائے بلکل بھی نظر نہیں آتا ہے ارے ارمان بھئی دیکھو تھوڑ کو دیکھتے دیکھتے یار یہ سپر مین بھی آ رہا یار ہاں بھائی چوب تو کہہ رہا تھا کہ ہماری طرف کوئی چھپنے نہیں آ رہا اب بھائی لوگ آ رہے ہیں تیری طرف چھپنے کے لیے ارے ارمان بھئی اتنے داتا لوگ تھوڑی چاہیتے ہم کو یار چلو گائیس سپر مین بھی کھڑا ہو چکا ہے اب باری آ چکے سلور سرفر کی لیڈسٹی کے سلور سرفر کہاں پر چھپتا ہے ارے ارمان بھئی یہ دیکھنا کسی شیڈ ویڈ کے اوپر نیچے کھڑا ہو جائے گا اوپر کی جگہ بھائی آگے چھپ گے اس کو تو مان بھائی کوئی ڈیو انڈی نہیں سکے گا ارے بھائی صاحب اتنا زیادہ چلا کہ یہ تو سلور سرفر کہہ دیکھو کس طرح لیڈ گیا اور بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں پر سلور سرفر لیٹا ہوا ہے یا کوئی سامان پڑا ہے چلو گائی سپائیڈر مین کی باری آ چکے لیٹس ٹھیک ہے سپائیڈر مین کہاں پر چھپتا ہے سپائیڈر مین بھی آئی گیا چھپ چکا ہے یا سپائیڈر مین بھی چھپ چکا ہے اب نیکس کون ہے بھائی ارے رمان پر نیکس کس نے ہونا یا رمان پر اس کا گرو ہوگا اور کون ہوگا یار اورے بھائی صاحب سپائیڈر مین اپنے گرو سے پہلے بھی چلا کہ چھپنے کے لیے ارے رمان بھائی آر اس دفعہ ہم جیتیں گے تو تھا ہی نا ارے ہاں یار سنچن ہم کوشش کریں گے جیتنے کی لیکن یار کوئی پتہ نہیں کہ کون جیتے گا ویسے گائز میں بھی اونچے درکھ پر چھپا ہوا ہوں سلور سرفر کی جگہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے چوب پنچن بھی گائز بہت زیادہ دور سے لے گئے ہیں آج تو گائز ہر اگلا بہت زیادہ سیکرٹ جگہوں پر چھپ رہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کون جیتا ہے کون آرتا ہے ارے ہاں یار امان بھے آپ کو کیسے پتہ چلا گئے یہ پول کے نیچے کھڑا ہوگئے ارے یار سنچن اس لیے کیوں کہ وہاں پر چھپنے کی اور کوئی جگہ تو تھیں نہیں اب اس میں پول کے نیچے ہی کھڑا ہونا تھا ارے امان بھے یہ دیکھو یار یہ سکویڈ ڈول بھی ہماری طرف آگی امان بھے ان کو بولو یار ہماری طرف نہ چھپے یار ارے چوب میں کیسے منا کر سکتا ہوں ان کو کہ تمہاری طرف نہ چھپے ہیں ارے امان بھے آپ کچھ تو کرو پلیز امان بھے ان کو بولو جائیں یار یہاں سے چلو گائز ابھی سکویڈ ورکر کی باری آ چکی ہے لیٹس سی کہ یہ کہاں وہ چھپتا ہے ارے سکویڈ ورکر یہاں سے دفع ہو جو دیکھو یار سکویڈ ورکر ہم یہاں پر چھپے ہوں ہیں ارے ہاں سکویڈ ورکر یہاں سے جائے تو تو مارا جائے گا ہم لوگوں کو بھی مروا دے گا ارے یار بھے ایسی باتیں مت کرو یار پنچین اور چوپ اس کو بھی چھپنے دو چلو گائز سکویڈ ورکر بھی دیکھتے ہیں کہاں پر چھپتا ہے یار اس بیچارے کو تو چوپ اور پنچین نے اتنا زیادہ ڈانٹا گئی اور اب اس کو پتہ نہیں کہاں پر چھپنے کی جگہ ملنے والی ہے ارے امان بھے یہ تو بلکل ہمارے ساتھ چھپ رہا ہے اس لیے ہم نے اس کو بولا کہ وہاں سے چلے جاؤ ہم نے اس کو ڈانٹا تھوڑی امان بھے گائز سکویڈ ورکر نے اپنے آپ کو جیل کے اندر بند کر دے تم لوگ دیکھو جارا یہاں سے بھی راستہ بند ہے اور گائز وہاں سے بھی راستہ بند ہے جاؤ میرے بچے سب کو ڈھونڈ کے مار دو ارے امان بھے یہ دیکھو یہ ڈھونڈنے کے لیے آرہی یہ لکڑی کہیں کہ ارے یار اتنا زیادہ بچ سورت ہے یہ تو پہلے تو امان بھے مجھے لگا تھا کہ آپ سے بورا تو کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن امان بھے اس کو دیکھ کے تو مجھے لگ رہے ہیں کہ آپ تو بہت خوبصورت ہو ارے یار سنچے چپ کرو گا تو سلور سرفر کو یہ مسٹ کر کے آگ کی طرف جا چکا ہے ارے گھنٹا مان بھے تو ہم ہوئی طرف آرہ ہماری جان خطرے میں ہے یار ارے یار یہ تھینوس سائرن یا سائرن تھینوس یہ پتہ نہیں جو بھی نام ہے اس کا پتہ نہیں ہے تھینوس سائرن پتہ نہیں کیا ہے یہ وہ گریم اس کا نام ہے یار یہ ہماری طرف آ چکا ہے ارے امان بھے تو میرے نیچے سے گزر گیا امان بھے اس نے مجھے نہیں دیکھا دیکھو امان بھے میں کتنی اچھی جگہ میں چھپا ہوں ارے یاس گائز یہ ونڈر وومن گئے سامنے سے گزر کر یہ کیا کر رہا بھائی ارے ارے امان بھے اس کو تو کوئی مل نہیں نہیں والے اس طرح ارے یار بھائی اس نے سپائیڈر مین کو بھی مس کر دیا لیکن یار یہ آئرن مین کی طرف جا رہا ہے میرے خیال سے آئرن مین کی بجنے والی ہے گیم ارے امان بھے نہ کرو یار امان بھے آئرن مین تو اتنا زیادہ دور چھپا تھا لیکن امان بھے وہ ماننے لگا کیا ارے ہاں یار بھائی چواب وہ ماننے لگا کیونکہ آئرن مین بھائی صاحب دور تو چھپا تھا لیکن یار اب کیا ہی کرے آئرن مین کی قسمت گائز بھائی صاحب اس نے تو آئرن مین کو گولیا مار مار کے بھاڑ کے رکھ دیا یار ارے یار امان بھئی تو کجا دیکھ خطرناک ہے یار امان بھئی اس کو پسٹل کس نے دی ایر ارے اس کو پسٹل دی ہوگی تینوس نے مجھے کا پتہ کس نے دی ایک منڈ ایک منڈ ایک منڈ ایک مسینجر جو تنہے رات کو پسٹل گم کی تھی یہ وہی پسٹل لگ رہے ہیں مجھ کو ارے یار امان بھئی اس نے ہماری پسٹل اٹھا لی کے ارے یار بھائی تیری پسٹل سے ابھی ہو شیح ہلک کو ماننے لگا گائز شیح ہلک بھی گائز ایلومنیٹ ہو چکے یہ تم لوگ دیکھو یار گائز شیح ہلک کو بھی اس نے مار دیا ارے ارمان بھائی اس کی ہاتھ دیکھو کتنے بورے ہیں یار ارے ہاتھ بورے تو کیا آپ تنہیں ان ہاتھوں سے کھانا کھانا تھا کیا اوکیو تو گائز اب یہ ہلک کی طرح جا رہا ہے لیگا اس ویڈیو نو کہ ہلک ملے گا یا نہیں ملے گا ارے ارمان بھائی ہلک بھی مارے گا کیونکہ ارمان بھائی ہلک کھلے میں چھپا ہے یار ارے یار گائز میرے خیال سے اس نے ہلک کو دیکھ بھی لیا ہے اور گائز یہاں پہ ہلک کی گیم مجھنے لگی اور ہلک بھی گائز یہاں پہ ایلومنیٹ ہو گیا ارے ارمان بھائی اس طرح تو یہ سب کو مار دے گا یار کون وینر ہوگا ارمان بھائی آپ کیا لگتا ہی ارے یار اس لکڑی سے تو میرے خیال سے کوئی بھی وینر نہیں ہونے والا اور یار سنچین تو تو بالکل بھی نہیں ہونے والا وینر ارمان بھائی واقعی یار سنچین ارمان بھائی ہمارے امان ٹیم کا نام بدنام کر رہا یار ارے چھپ دی میں کھرا متکر ارے سنچین گائز سنچین کو اس نے ایلومنیٹ کر دیا ارے یار سنچین چھپ تو دور کھڑا ہوئے لیکن تجھے بات کرنے کی کیا ضرورت نہیں بھائی پنچین بھائی تیارہ بھائی سنچین ایلومنیٹ ہو چکا ہے چھپ پنچین اور کچھ اور پلیئرز بچیں گائز یہ واپس سے جا رہا ہے سپائیڈر مین کی طرف اور گائز تھینوس کا مو سائرن ہر کی بوڈی پر لگا دیکھ رہا آگے پیچھے اور گائز یہاں بھائی اس نے ونڈر وومن کو دیکھ لیا ارے امان بھائی ونڈر وومن بھی ایلومنیٹ ہوگی کے ارے ہاں یا جس کو دیکھتا ہے یہ مار دیتا ہے ارے بھائی میں اتنا آزادہ اونچ ہے درخت میں چھپا ہوں اس کو نظر نہیں آنے والا اتنا آسانی سے اب ایک بات بتاؤ یہ سلور سرفر کہاں پر چھپا ہے بھائی سب سلور سرفر جہاں پر چھپا ہے اس کو یہ سائرن ہیڈ والا مو والا تھینوس جو بھی ہے ڈونڈ نہیں سکتا کیوں کہ یار گائیس وہ کو زیادہ یونیک جگہ اور سیکرٹ جگہ پر چھپا ہے اس کو ڈونڈنا واقعی میں مشکل ہونے والا ہے اور چوب تم لوگ تیار ہو جاؤں موت تمہارے طرف آ رہی ہے ارے امان بھائی کن ارے موت موت بھائی موت تمہارے طرف آ رہی ہے ارے امان بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانگڑی ہماری طرف آ رہے کے ارے یس بھائی تم لوگوں نے صحیح گیس کیا پنچن اور چوب اپنی جان بچانا یہ کانگڑی آ رہا تم لوگوں کو مارنے کے لیے ارے ارے امان بھائی پہلے بتاتے نا ارے اور کتنا جلدی بتاؤں پہ تین چار دن پہلے بتاتا کیا اوکے تو گائیس یہاں پہ تھور کو اس نے نہیں دیکھا یہ کیا بات ہوئی ارے امان بھائی تھور کو نہیں دیکھا کیا ارے گائیس نے تو سنچن پنچیں کی طرف موئی نہیں کیا اور یہاں پہ سکویڈ ڈول کو دیکھ لیا سکویڈ ڈول یہاں پہ الملیٹ ہو گئی گائیس یا تھور کو اس نے کیسے نہیں دیکھا مجھے اب جب سمجھ نہیں آرہا ارے ارے امان بھائی تھور کے تو بلکت سامنے سے گزرا تھا یہ وہی نا گائیس تھور کے بلکت سامنے سے گزرا تھا اوکے اوکے گائیس میں سمجھ گیا سکویڈ ورکر کی گیم بچنے والی یہ دیکھ رہا ہے ادر ادر کہیں پر بھی اس کو سکویڈ ورکر نظر آ گیا تو سکویڈ ورکر کو تو بھائیسہ پہلے سے جیل میں بند ہے اور جیل کے اندر اس کو مرڈر کر دے گا ارے ارے امان بھائی تو ہماری طرف بھی آ رہے ساتھ میں ہی تم لوگوں کو بھائی پنچین اور چوب یہ بات نے مارے گا لے لیکن یا اس کو سکویڈ ورکر نظر آنے والا ہے میرے خیال سے کیونکہ یہ جیل کے اندر دیکھ رہا بار بار ارے امان مجھے بھی لگتا ہے کہ جیل کے اندر جو چھپا ہے نا سکویڈ ورکر یہ پکے ایلومنیٹ ہوگا من بھی یہ لیٹس سی لیٹس سی گائز کہ کون ایلومنیٹ ہوتا ہے کون نہیں ہوتا گائز اوپر کی طرف چھپا ہے سپرمین لیکن اس کو سپرمین ابھی تک نظر نہیں آیا یہ یہاں پر سکویڈ ورکر کو دیکھ رہا ہے یہ اس کو سکویڈ ورکر نظر آگیا سکویڈ ورکر کو اس نے ایلومنیٹ کرتا ہے بھائی صاحب سکویڈ ورکر کو کیا ہو گیا ارے امان بھائی یہ کیا ہو گیا اس کو ارے کیا ہو گیا اس کو مرگی کا دوڑا پڑ گیا بھائی ارے امان بھائی اس کو اپنا گندہ جو رہا بسوں گا ارے کہاں پر گیا گائز بھائی صاحب تھینوز کے مو والا سائرن ہیڈ بھی حیران ہو گیا اس کو دیکھ ایک اور گائز کی لاش آٹومیٹرکلی باہر آ چکے یہ کیا ہوا تھا ارے ارے امان بھائی یہ تو پتہ نہیں کیا ہی ہوگیا اتنا نا شو نکلا مان بھائی میرے تو پیٹ میں ہارٹ اٹیک آگیا پیٹ میں ہارٹ اٹیک کیا کہہ رہا ہے ارے امان بھائی آپ کو نہیں آتا ہوں گا ہم لوگوں کو آتا ہی ارے ہاں مجھ بھی آتا ہیا اچھا بھائی کیا آتا چوبmadی ارے امان بھائی جس طرح پنچین کو پیٹ میں ہارٹ اٹیک آیا ہے اسی طرح رات کے ٹائمپے میرے دماغ میں ہارٹ اٹیک آیا تھا جوپ MC آپ سے دماغ میں ہارٹ ہے صحیح جو ہارٹ اٹیک آیا کریں کیسی واقعے کرنا تم ویلڈی سی دی اوکیہ تو گائز یہاں پر سپر مین کو بھی دیکھ لیا گائز سپر مین کو اس نے دیکھ لیا ارے امان بھائی زیادہ مت سوچو یہ نہ ہوگی امان بھائی ہے سارا کا سارا بھی سوچ لے اور بات میں سوچنے کے لئے کچھ ہوئی نا اوکیہ تو گائز یہ واپس سے آ رہا ہے میری طرف آپ ہے بھائی صاحب یہ تو میری طرف آ رہا ہے ارے امان بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گیم بجنے والی ہے مجھے بہت خوشی ہے ارے امان بھائی ہے ارے پنچے رکھ جا میں جیسے نیچے گروں گا نا میں اس کو بتاؤں گا کہ وہاں پر تم لوگ چھپے ہو ارے مت کر امان بھائی ایسے مت کر نا پلیز امان بھائی آپ تو اچھے بھائی ہو نا ہمارے ارے ہاں جیسے امان بھائی آپ کے جیسے اچھا بندہ کوئی ہیں نیار پلیز ہماری لوکیشن مت بتانا یار قیزر اس نے میرے پر بندوق تو نکالی ہوئی آئی ڈونڈ نو کہ اس کو میں نظر آ رہا کہ نہیں آ رہا ارے امان بھائی میرے خیال سے آپ کو دیکھ لیسے ایسے ارے یار ابھی یہ درکتوں کی طرف سنائپا نکال کے پاگل بیٹھ چکا ہے پتہ نہیں اس کو میں نظر آیا کہ نہیں آیا ارے مار دیا یار بھائی مجھے ارے امان بھائی کہ اتنی زیادہ اونچی آواز ہے میرے خیال سے امان بھائی کہ ٹانگ و آنگر ٹوٹی ہوگی یار بیچارہ ہے یار بہت اچھا انسان تھا یار ارے ہاں چوب بڑا بھلا انسان تھا بیچارہ مارا گیا ارے یار پنچن یار ابھی میرے خیال جو سلور سرفر بچا ہے تھور بچا اور تو اور میں بچے پنچن کچھ بھی ہو جائے ہم لوگوں کو یہ میچ جیتنا یار ارے ہاں یار لیکن یار یہ پتہ نہیں کہاں پر ہو گتے نرس پہلے تو امان بھائی ہم لوگوں کو بتا رہا تھا اب تو ہم لوگوں کو کوئی بتائی نہیں سکتا یار اب کہاں پر چھپیں گے ہم ارے ہم جہاں وہ چھپے ہوئے یار وہی پہ چھپے رہے گے گائز کمنٹ کر کے بتاؤ یار یہاں پر ابھی کون مرا یار ارے چوب جس طرح کی آواز نکلی رہا مجھے تو لگتا ہے کہ سلور سرفر کی گیم بجا دی اس نہیں ارے امان بھائی تو کہہ رہے تھے بہت اچھی جگہ پہ چھپا ہے وہ یار پنچن ارے ہاں چوب امان بھائی تو کہتے رہتے ہیں تو چھوڑ ان کو ارے پنچن ایسی بات بت کر یار پنچن میرے خیال سے یار اب یہ واپس ہماری طرف آ رہا یار کیونکہ اس کے قدموں کے آواز مجھے یہاں سے آ رہی ہے یار ارے پنچن کچھ کرنا پڑے گا یار پنچن وانا ہم مر جائیں گے ارے چوب تو دماغ کھرا مت کر یہی پر کھڑا رہے چوب دیکھ وہ یہاں پر آیا تھا لیکن اس نے ہم کو نہیں دھونا نا اس لیے اس کو شک نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ چھپے میں چوب ہم اچھی جگہ پہ چھپے میں بس تو سبر کر تو چوب ہم دونوں کے دونوں مارے جا سکتے ہیں ارے یہ کہ مجھے تھوڑ کے آواز آئے گا اس کا مطلب یہ کہ ہم جیت کے یار پنچن مبارک ہویا آپ پنچن میں تجھے چومتا ہوں یار ارے نہیں بھائی چوب تو مجھے مت چوم تو مجھے بہت زیادہ تھوک مارے گا ارے یار کھالے کھالے پنچن میں تھوڑی سے تھوک کھالے یار ارے چوب بھی میری باہ سن پہلے ہم کنفرم کریں گے کہ تھوڑ مرا ہے کہ نہیں مرا گر تھوڑ مر گیا ہے نا پھر چلیں ان کے سامنے یہ نہ ہو کہ ہم ان کے سامنے جا اور یہ ہم لوگوں کو مار دی ارے تھوڑ کہاں پر تھا ارے پنچن کیا کرا یار پیچھے کی طرف آیا یار یہاں پر چھپا تھا تھوڑ یار ارے ٹھیک ہے آج ہے ارے یہاں پر بھی نہیں ارے تھوڑ کہاں پر چھپا تھا چوب ارے یہ تو یہی پر چھپا تھا پتہ نہیں کہا پر گائب ہوگا تھوڑ یار ارے یہاں پر تو سکوڑ ورکر مرا ہوئے ارے یار چوب یہ تھوڑ سسورہ مرا کہاں پر اس کی لاش کھان دو نہیں گئے وہ تھنوز والے سر والے سیرن ہیڈ ارے چوب تو کیا میری شادی پر آئے کہ جلی جلی چلنا ہیترا سلوکی چا رہا ہے چوب گائی جلی چوب کبھی میں کیا ہی کروں ارے یہ سسورہ تھوڑ کہاں پر چھپا تھا ارے چوب کیا کر رہا ہے تو جب میں خط لکھوں گے بھاگ کر آئے ارے یہ دیکھو گائیز یہاں پر تھوڑ مرا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیت گے چوب آجا ہم جیت گے چوب ارے تھے نوز کے مو والے گندے سیرن ہیڈ ہم جیت گی گائیز اگر تم لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا تو کومنٹ کر کے ضرور بتانا دیکھ چوب میں نے تجھ کو جیتوا دیئے ارے ہاں یار گائیز اپنچین کی خاتیاں چینل کو سسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آل پر لائکا ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بب بائی